اس گھڑال کے پودے پر جو آپ یہ سبت کلر کے کیری دیکھ رہے ہیں ان کو میڑی بک کہتے ہیں یہ کسی بھی پودے پر اٹیک کر سکتے ہیں چاہے وہ سبجی کا پودہ ہو پھولا کا پودہ ہو یا پھر فلو کا پودہ ہو لیکن یہ جس پودے پر اٹیک کرتے ہیں اس پودے کی حالات خراب کر دیتے ہیں اگر آپ ٹیٹمنٹ نہ کریں گے تو آپ کے پودے دھیرے دھیرے سوک کر کے خراب ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا دور کرنا تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کمپیٹ دیکھیں ویڈیو کو آپ بالکل اسکپ نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میگل آئیکن کو پریش ضرور کرنے جس سے ایک ہرانا والا ویڈیو کا نوٹوپیکس آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو یہ پھر سے آپ کے پودے پر حملہ نہ کریں اس کے لیے بھی آپ کو دوسری جروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا یا پھر آپ کے ایک پودے سے دوسرے پودے پر ان کیلوں کا حملہ نہ ہو یہ کیلے جس پودے پر حملہ کرتے ہیں وہ پودے تو خراب ہو ہی جاتا ہے لیکن ان کیلوں کی بجے سے کم چیٹیوں کی بجے سے زیادہ خراب ہوتا ہے یہ جس پودے پر اٹیک کرتے ہیں ان پودے پر چیٹیاں آنا لگتے ہیں کیونکہ چیٹیاں ان کو کھانا پسند کرتی ہیں جب چیٹیاں ان کو کھانا پسند کرتی ہیں تو اس پودے پر ہی اپنا گھر بھی بنا لیتی ہیں یعنی کہ پودے کی اس ٹیم ٹہنیاں یا پتوں کے نیچے چیٹیاں جب اپنا گھر بنا لیتی ہیں تو دیرے دیرے پودے کو کھوکلا کر دیتی ہیں پودہ خراب کر دیتی ہیں اس کے علاوہ چیٹیوں کی بجائے سے دوسرے ہیلتھی پودھوں تک ان کا انفیکشن بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ جس پودے پر چیٹیاں حملہ کرتے ہیں جس پودے پر یہ کیڑے حملہ کرتے ہیں تو چیٹیاں ان کو کھاتے ہیں اور چیٹیوں کے پیروں میں ان کے انڈے فض جاتے ہیں اس کے علاوہ چیٹیاں جیسے ہی دوسرے پودے تک پہنچتے ہیں تو چیٹیوں کے پیروں میں جو انڈے فضے ہوتے ہیں وہ دوسرے پودے تک رہ جاتے ہیں وہ انڈے سے بچے نکل کے دیرے دیرے یہ بڑے ہونے لگتے ہیں اور پھر دیرے دیرے اس پودے کو بھی خراب کر دیتے ہیں اس طریقے سے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ہم چیٹیوں کو کیسے دور کریں گے اس کے لیے آپ گھریلو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں مطلب بینے گر کا استعمال کر سکتے ہیں پودوں کے چاروں طرف بینے گر کو پانی میں گھولنے کے بعد میں اچھے سے اسپری کریں اس طریقے سے آپ چیٹیوں کو رکھ سکتے ہیں یا پھر دالچینی کا پاورڈر اچھے سے بنا کر کے آپ گملے کے چاروں طرف چھرک دیں اس سے بھی آپ کے پودوں سے چیٹیاں دور رہ سکتے ہیں اب دوستہ ہم بات کریں گے ملی بک کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو گھریلو اورگینک انسیٹی سائٹ کیسے بنانا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں ملی بک کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی آلیڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس اورگینک انسیٹی سائٹ کو بھی گھر پر بنا کر کے ان کیڑوں کو دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کے پودوں پر زیادہ حملہ ہو چکا ہے ان کیڑوں کا تو آپ کو اورگینک انسیٹی سائٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو کیمیکل کا رکھ کرنا چاہیے اگر آپ اپنے پودوں کو بچانا چاہتے ہیں کیمیکل میں ایک انسیٹی سائٹ آتا ہے امیڈر کیلو پرائیٹ نام کا اس کا استعمال کرنے سے ایک ہی بار میں یہ کیڑ اچھے سے سماپت ہو جاتے ہیں میلی بک کے کیڑوں کو آسانی سے دور کرنے کے لیے آپ کو دو طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کے گھر پر ہی آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس پیالی میں ہے دوستو ڈیٹراجن پاورڈر یعنی کہ سرف آپ کو سرف چاہیے دو لٹر پانی میں ایک چمچ سرف کے استعمال کرنے سے جو میلی بک کی سبیت کرر کی چمڑی ہوتی ہے جو پرت ہوتی ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے فٹ جاتی ہے کیونکہ سرف کے اندر ہوتا ہے کائشٹٹ سوڑا جو کی میلی بک کی سبیت کرر کی چمڑی کو توڑنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہمیں چاہیے ہائیڈروجن پروکسائیڈ جو کی میلی بک کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈوں کو آسانی سے توڑنے کا کام کرتا ہے ان کو نشٹ کرنے کا کام کرتا ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ آپ کو کسی بھی میڈیگر سوپ سے آسانی سے پانچ سے دس روپے کا مل جائے گا اب چلی دیکھتے ہیں ہمیں کس طریقے سے انسیکٹری سائیڈ ریڈی کرنا ہے اور کب اور کیسے چھڑکاب کرنا ہے انسیکٹری سائیڈ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر اس بوتل میں دو لیٹر پانی لیا ہوا ہے دو لیٹر پانی میں جو ہائیڈروجن پروکسائیڈ ہے ہم اس کا لگوہ بیس سے پچیس ایمل اس پانی میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلیئے بیس سے پچیس ایمل ہائیڈروجن پروکسائیڈ کو پانی میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم دوستو جو سرف ہے جو ڈیٹرہ جانب پاورڈر ہوتا ہے اس کا بھی ایک چمچ اس پانی میں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں جو بھی انفیکٹڈ پودا ہے اس پر اچھے سے اسپریے کریں گے تیج دھار سے یہاں پر ایک بات کا یہ جاننا جوری ہے پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا جو اسپریے کرنا ہے آپ کو تیج دھار سے کرنا ہے جس سے کہ جو میلی بکھے کیڑے ہیں آسانی سے پودوں کی پتیاں یا پھر کلیوں سے دور ہو جائیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے تیج دھار سے آپ کو کیڑوں کو اپنے پودوں سے دور کرنا ہوگا اس اسپریوں کو دوستو آپ اپنے پودے پر لگاتا تین دن تک کریں اس کے بعد جو بھی انفیکٹڈ پودے ہیں انفیکٹڈ پودوں کو ہیلتی پودوں سے دور رکھیں جس سے کہ ان کا انفیکٹڈ دوسرے پودوں تک نہ ہو تو آج کی دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اسیتاروں کو ساتھ سیر کریے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں چلی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے